صحیح بہاری حدیث نمبر تین وہاں سلسل عبادت اور یادِ الٰہی ذکر و فکر میں مشغول رہتے جب تک گھر آنے کو دلنا چاہتا توشاہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشاہ ہتم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشاہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کر حلوت غزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارے ہی راہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد پڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑو اس فرشتے نے مجھ کو نہائیت ہی زور سے کھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا پڑ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری بار پھر مجھ کو کھینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑو اپنے رب کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں گارہ ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعہ سے کام پر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حتیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ ہی یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈہارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو علاقے فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قسم کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلسوں کے لئے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مسال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اصافہ حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لئے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کی چچا ذات بائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب احتیار کر چکے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بنائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا اے چچا ذات بائی اپنے بدیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بدیچے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورکہ بے احتیار ہو کر بھول اٹھے کہ یہ تو وہی نموسے معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر توجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں ورکہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورکہ کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمن موقوف رہی